بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اگر ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کے ریزلٹس اچھے آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ایسے پیسے ضائع کی ہے یاد رکھیں کہ پیسے ضائع نہیں کیے بلکہ آپ کو اپنے بارے میں پتا چل گیا ہے کہ آپ کی ہیلتھ اس وقت کہاں پر ہے یعنی آپ صحت مند ہیں یا آپ کسی بیماری کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون کون سے لیبارٹی ٹیسٹ کروانے چاہیے اور ان ٹیسٹوں سے جو ریپورٹ آپ کو آتی ہے وہ کون کون سی معلومات آپ کو دیتی ہے آئیے اس طرف چلتے ہیں ناظرین ہمیں اپنی صحت کو جھانچنے کے لیے سالانہ جو ٹیسٹ کروانے چاہیے آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے ہے سی بی سی سی بی سی ابریویشن ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یہ خون میں موجود مختلف خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی تمام اقسام اس کے ساتھ پلیٹ لیٹس کی تعداد اور خون میں موجود ہیموگلوبن کی مقدار بتاتا ہے اگر آپ خون میں ہیموگلوبن کی کمی مطلب اینیمیا کا شکار ہے جسے عرف آب میں خون کی کمی کہا جاتا ہے یا جس میں کوئی انفیکشن یا الرجک پروسس چل رہا ہے تو اس ٹیسٹ سے یہ پتا چل جاتا ہے نمبر ٹو لیور فنکشن ٹیسٹ یہ جگر کا ٹیسٹ ہے جس میں جگر کے نارمل کام کرنے کی صلاحیت کو چیک کرنے کے لیے خون میں بلیروبن اور کچھ انزائمز کو جانچا جاتا ہے بلیروبن ایک مادہ ہے جو کہ ہمارے خون کے سرخلیات کی توڑ پھوڑ سے بنتا ہے اور جگر اس کو جسم سے صاف کرنے کے لیے دیگر کچھ مادوں کے ساتھ چوڑتا ہے اور پھر یہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے اگر جگر کے نارمل فنکشن میں کوئی خرابی ہو تو بلیروبن کی مقدار خون میں ایک مقصوص ویلیو سے بڑھ جاتی ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دے ہے نمبر تھری ہے آر ایفٹیز یعنی رینل فنکشن ٹیسٹ یہ گردوں کی جانچ کا ٹیسٹ ہے اس میں خون میں موجود یوریا اور کریٹنن کو جانچا جاتا ہے اگر ان کی مقدار ایک مقصوص حد سے زیادہ ہو تو یہ گردوں کی خرابی کو ظاہر کرتا ہے نمبر فور لپٹ پروفائل ٹیسٹ یعنی لپی ٹی یہ جسم میں موجود مختلف طرح کے لپٹس کی جانچ کرتا ہے یعنی کولیسٹرول ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹینز اور لو ڈینسٹی لائپو پروٹینز جن افراد کی فیملی ہسٹری میں دل کے امراض ہوں ان کو خاص طور پر مرد حضرات کو یہ ٹیسٹ سال میں ایک بار ضرور کروانا چاہیے لپٹس لیول میں اگر تھوڑی بہت گڑبر ہو تو آپ ابتدائی لیول پر اس کی جانچ کو اپنی خوراک میں تبدیلی اور ورزش کو روٹین کا حصہ بنا کر دل کے خطرناک امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں مردوں میں دل کے امراض کا تناسب زیادہ ہے لہذا سب مرد حضرات کو بیس سال کی عمر کے بعد یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے اور جن کے ماں باپ میں سے کسی کو دل کا مرض ہے تو وہ سالانہ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں نمبر فائف بی ایس ایل یعنی بلڈ شوگر لیول یہ ٹیسٹ خون میں موجود گلوکوز کی مقدار بتاتا ہے اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں سالانہ اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کروائیے نمبر سکس سٹول ٹیسٹ ترقیافتہ ممالک میں ہر چھ ماہ بعد سکریننگ ٹیسٹ میں یہ بھی کیا جاتا ہے کولون اور ریکٹم کے مختلف امراض خصوصاً کینسر کو جلدی پکڑنے کے لیے یہ ٹیسٹ بنادی اہمیت کا حامل ہے اس ٹیسٹ میں سٹول سیمپل کے مایکروسکوپک جانچ کی جاتی ہے اور اس میں خون پس یا کوئی اور ابنومل مادہ تو موجود نہیں ہے نمبر سیون یورین کمپلیٹ اگزامینیشن یعنی یو سی ای اس ٹیسٹ میں یورین کی مکمل مایکروسکوپک جانچ کی جاتی ہے کہ اس میں بیکٹیریا خون پس یا کرسٹلز بغیرہ تو موجود نہیں یہ ٹیسٹ یورینڈی ٹریک کی بیماریوں کی جانچ کے لیے بہت سروری ہے ناظرین یہ قیمتی معلومات ہمیں آپ کو جو دی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی عام طور پر بلڈ ٹیسٹ کی جو ریپورٹ یا دوسرے ٹیسٹوں کی جو ریپورٹ آتی ہے وہ ہم خود نہیں پڑھ پاتے اور سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں کیا لکھا ہے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اپنی ریپورٹ خود بھی انیلائز کر سکیں گے اور ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے موسیقی